السلام علیکم دوستو میرا نام ہے گلام فرید آپ دیکھ رہے ہیں گلام فرید ٹرکس امید کرتا ہوں آپ خیریہ سے ہوں گے آج میں نیو ویڈیو کے ساتھ آذر ہوں جو آپ اپنے ٹائلڈ میں پی پی آر سی کی ویرنگ کرواتے ہیں جو آپ کسی ہاؤس میں یا کسی بیلڈنگ میں کام کرواتے ہیں کسی پلمبر سے تو جب بھی آپ کسی پلمبر سے ورکنگ کرواتے ہیں تو ایک دفعہ ری چیک ضرور کر لیا کریں اگر آپ ری چیک نہیں کرتے تو بعد میں آپ کو اس کی پرابلم ہوتی ہے جو میسٹک کی ہوتی ہے اس میسٹک کی وجہ سے آپ کو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے وہ نقصان کیا ہوتا ہے وہ میں اسی ویڈیو میں لاسٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ جب گلتی ہو جاتی ہے تو ٹائل پتھر وغیرہ لگ جاتا ہے آپ کی بیلڈنگ تیار ہو جاتی ہے تیار ہونے کے بعد اس کا حل کوئی نہیں ہوتا اگر آپ اس کا حل کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتا پھر ٹائل ٹوڑ جاتی ہے جو بھی آپ کا مسئلہ ہوتا ہے وہ بعد میں اس طرح کا حل نہیں ہوتا جو حل پہلے ہونا چاہیے وہ اس لیے نہیں ہوتا آپ کوئی بھی پلمبر لگاتے ہیں کسی سے بھی اپنی ورکنگ کرواتے ہیں تو ایک دفعہ ری چیک ضرور کر لیا کریں اگر چیک کر لیں گے تو بعد میں آپ کو اس مسئلے سے پریشان نہیں ہونا پڑے گا مسئلہ یہ ہے جو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے آیا ہوں آج جب بھی مکسر لگاتے ہیں مکسر کے پوائنٹ ہوتے ہیں ساڑھے پانچ سے چھ انچ یا پانچ انچ اس کے سینٹر سے پوائنٹ دینے ہوتے ہیں آپ نے ساڑھے پانچ سوا پانچ یا چھ انچ اگر آپ کے پوائنٹ جو بھی پلمبر ہے وہ چھ سے اوپر دے دیتا ہے تو اس کے بعد آپ مکسر لگانے کی کوشش کرتے ہیں اس وقت آپ کا مکسر نہیں لگتا جو بھی آپ ٹیپ لگانا چاہ رہے ہیں وہ ٹیپ اس جگہ پر پراپر فٹنگ نہیں ہو پاتی تو پھر اس کا حال بہت مشکل ہو جاتا ہے یا ٹائل ٹوڑنی پڑ جاتی ہے یا آپ کو اوپن لی مکسر لگانا پڑتا ہے اس طرح کی مسٹیک جو ہوتی ہیں وہ آپ کبھی ہونے نہ دیں اگر میرے چینل کو پراپر وزٹ کرتے ہیں تو آپ کی مسٹیک ہونے ہی نہیں چاہیے اگر میری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو پولیز جیسے لائک اور دوستوں سے شیئر ضرور کر دیئے اگر اس ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے ساتھ بیل ایکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اندہانے والی ویڈیو بھی آپ تک پہنچتی رہیں میں اسی طرح کی مسٹیک اور ورکنگ جو پلمبر کی ہوتی ہے میں آپ کے لیے لاتا رہتا ہوں اگر آپ کا کوئی اور مسئلہ ہے تو میرے چینل کا وزٹ کریں وہاں پہ آپ کو اسی طرح کی ویڈیو مل جائیں جو پلمبر لوگ مسٹیک کرتے ہیں وہ میں بیک کیمرہ آن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ واش روم ہے اس جگہ پہ ہم ٹیب لگانے آئے تھے اور ٹیب لگانے کے لیے ہمیں سمجھ نہیں آرہی کہ اس کا کیا حل کریں ٹیل وغیرہ کو کھانا پڑے گا پھر پراپر حل ہوگا یہ دیکھیں پوائنٹ دیئے ہوئے ہیں رائٹ سیڈ والا جو پوائنٹ ہے وہ اوپر ہے اور لیف سیڈ والا پوائنٹ ہے دو انچ نیچے ہے اوپر اور نیچے کا بھی جو ڈریکشن ہے وہ بھی غلط ہے اور اس کا جو فاصلہ ہونا چاہیے ساڑھے پانچ سے چھینج وہ بھی نو انچ ہے یہ دیکھیں نو انچ کا فاصلہ کیسے گور کریں گے آپ اور جو ٹیپ جس جگہ پہ آپ فلش کو یوز کرتے ہیں وہ بھی دیکھیں کس جگہ پہ دی ہوئی ہے اب جب بھی پی پی آر سی کی ویرنگ کرتے ہیں اپنے ٹائلٹ میں یا اگر سینک کی ٹوٹی بغیرہ ٹیپ بغیرہ لگانا چاہ رہے ہیں تو یہ والی مکسر الیبو کمپنی بنا کر بیٹی ہے ہر دکان پر دستیاب ہے ہر شاب پر دستیاب ہے اتنا مشکل کام نہیں ہے جو بھی پلمبر اگر میری ویڈیو دیکھ رہا ہے یا کوئی ہوس کا کام کروانا چاہ رہا ہے ورکنگ کروانا چاہ رہا ہے تو یہ والی الیبو ہوتی ہے پچیس ادیس کی الیبو ہے ڈبل الیبو اس کو کہتے ہیں یہ اگر الیبو بچہ بھی لگا دے گا تو مکسر اگر آپ خود لگانا چاہ رہے ہیں تو لگا سکتے ہیں یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ غلط ورکنگ کیوں کر جاتے ہیں جو پلمبر لوگ ہوتے ہیں اسے آپ ایزی سے پی پی آر سی ویلڈنگ مشین سے لگا سکتے ہیں اس کی ہائٹ جو ہوتی ہے چھتیس انچ ہوتی ہے یا چالیس انچ ہوتی ہے جو بھی اس کی ہائٹ رکھنا چاہ رہے ہیں اس کا اتنا ایشو نہیں ہے لیکن اس کا پرابر حل یہ ہی ہے یہ والی اگر ایلو لگائیں گے تو ساڑھے پانچ سے چھ انچ ہونی چاہیے اور آپ دے رہے ہیں ساڑھے آٹھ سے نو انچ اس کو کیسے گور کرنا ہے اور پھر وہ جو اس کا فاصلہ ہوتا ہے وہ نیچے سے اوپر تک کی اتنا فاصلہ دیا ہوتا ہے اب ٹیل کو کھاڑیں گے پھر اس کا حل ہوگا میں ایک واشنم دکھاتا ہوں جس جگہ پہ یہ ایلو لگائی ہے وہ ابھی پلسر ہوا ہے وہ والی ایلو لگی ہوئی ہے اس جگہ پہ اب دونوں کا فاصلہ ساڑھے پانچ انچ ہے اس جگہ پہ وہ ایلو لگائیں اور لگانا ہمیں بہت آسان کام ہے اگر ویڈیو اچھی لگی تو پلسر لائک ضرور کر دیں تینکیو اور واشنگ